سلام علیکم شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 3 ہم نئی ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے لیے جس کی آپشنز تھی ان سب سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں پیج سائز کیا لینا ہے ہمیں مارجنز کتنے چھوڑنے ہیں ہمیں کولمز کتنے رکھنے ہیں اور گٹر کا مطلب کیا ہے یہ سب چیزیں میں معلوم ہیں اور ہم پڑ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور تھی کہ ہم جب ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے تو ہمیں کس طریقے سے لکھنا ہے یعنی ہم انگلیش ٹائپ کرنا چاہتے ہیں یعنی left to right یا اردو جو کہ right سے لکھ جاتی ہے left کی جانب تو اس ٹیکسٹ کی ڈائریکشن بھی ہم یہاں سے select کر سکتے ہیں اور کتنے پیجز ہمیں چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جتنے پیجز چاہیے ہم یہاں پر ہم اکٹھے بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم ٹائپ کرتے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی نیا پیج فارم ہوتا جاتا ہے جیسے ہم پیج کے end میں جاتے ہیں تو ہمارے enter پریس کرنے سے جسے پہلے ہم return کہا کرتے ہیں enter پریس کرنے سے next پیج میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ٹائپ کرنے ان پیج میں ٹائپ کرنے اور اپنی مرضی کا کی بورٹ سیلیکٹ کرنے کے بارے میں ایک الہدہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے اور اس کا لینگ ڈسکرپشن میں موجود ہے تو اس کی مدد سے آپ اردو ٹائپنگ بھی سیکھ سکتے ہیں اور ٹائپ کرنے کے بارے میں ٹیپس این ٹریکس بھی آپ کو یقینا اس میں سمجھ آ جائیں گے اسے جیسے ہی ہم اس کو open کرتے ہیں ہم اس کو لیٹر سائز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی میجرمیٹس یہ ہوئی ہیں وہ 8.5 انٹو 11 انچز یہ نیشان انچز کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے جگہ پہ انچز لکھا ہوئے اور یہ ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں ہم اگر میجرمیٹ یونٹ ہمیں انچ بہتر بھی لگتا ہم چاہتے ہیں سنٹی میٹر جو ہو یا پکسلز ہو یا پیکاس ہو جو بھی ہو تو ہم اس کو بھی یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں تو ہم اس کی پریفرنس میں جا کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو تو پہلے ہم ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں نیو ڈاکومنٹ اوپن ہونے کے ساتھ ہی کچھ منیوز اضافی آگئے ہیں پہلے صرف فائل ایڈٹ اور ہیلپ کا منیو تھا لیکن جب ہم کوئی ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو مکمل منیو کی لسٹ یہاں پہ آ جاتی ہے یہاں پر ایک ٹول بار تو یہ تھا یہ ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک ٹول بار یہ ایک اور اضافی آ جاتا ہے جس میں کے کرسر کے مطابق آپشنز یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جو کرسر ہے وہ ٹائپ کرنے کا ہے تو اس لئے ٹائپ کرنے کی آپشنز یعنی جسٹیفیکیشن اس لئے لیفٹ کرنا ہے ہم نے یا رائٹ سائٹ پہ الائن کرنا ہے یا ہم نے ڈاکومنٹ میں جو الائنمنٹ ہے ہمارے ٹیکس کی سینٹر میں رکھنا ہے یا جو دونوں اینڈ سے جسٹیفائی کرنا ہے ان پیج میں آپ کو ایک اور بھی نظر آئے گی کہ یہ فورس جسٹیفائی بر اچھا کرتا ہے فورس جسٹیفائی سے مراد کہ اگر ہم نے کوئی شیئر لکھ رہے ہیں تو شیئر لکھنے کے لئے ہمیں ضرور پڑھ دیا کہ دونوں سائڈوں سے ٹیکسٹ کو الائن کیا جائے اب یہ دیکھئے ہم یہ ایک شیئر ٹائپ کر رہے ہیں اس وقت یہ ہے رائٹ سائٹ پہ الائن ہے ٹیک ہے یہ ٹیکسٹ کو ہم پہلے سیلیٹ کریں گے تاکہ اس کی ہم الائنمنٹ چینج کر سکے ٹیکسٹ سیلیٹ کر کے پھر کیا کیا ہم نے اب ہم نے کلک کیا اس کو لیفٹ سائٹ پہ الائن کریں تو یہ لیفٹ سائٹ سارے ٹیکسٹ سارا ٹیکس لیفٹ سائٹ پہ چلا گیا اور جب ہم اس کو الائن کرتے جب ہم نے اس کو سینٹر کیا تو تمام ٹیکس سینٹر میں آ گیا اور جب ہم نے اس کو جسٹیفائیڈ کیا تو بھی تمام ٹیکسٹ اس کا رائٹ سائٹ پہ چلا گیا لیکن اور دوبارہ جسٹیفائیڈ کرنے سے آپ نوٹ کریں کہ پہلی لائن مکمل سٹارٹ ٹو اینڈ مارجنز کو چھو رہی ہے جبکہ سیکنڈ لائن میں صرف ایک لفظ ہے لگے اور وہ رائٹ سائٹ پہ موجود ہے اور جیسے ہی ہم نے فورس جسٹیفائی کیا تو خاص فرق نہیں پڑا بلکہ وہ جو لفظ تھا ایک لفظ تھا آخری لائن میں وہ اٹھ کر لیٹ سائٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ اس طرح کیوں ہوا کیونکہ پہلی لائن کی جو لمبائی تھی وہ لیٹ اور رائٹ مارجن سے زیادہ تھی تو جیسے ہی ایک لفظ آگے جا رہا ہے اس نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لائن کے آخر میں سیٹ کر دیا تو اس کا حل کیا ہے کہ یا تم سائز کم کریں گے ٹیکسٹ کا یا ہم سپیسنگ کم کریں گے یا ہم اس کو مارجنز کو تھوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ سپیس زیادہ دیں گے اصل میں سپیس کا مسئلہ بن رہا ہے یہاں پر تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اس میں ہم نے سپیسنگ کم کی اور یہ دونوں لائنوں کا ٹیکسٹ برابر ہو گیا فورس جسٹیفائیڈ یہ فورس جسٹیفائیڈ ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی دونوں لائنوں میں یہ جب تیسی قائن ہم نے لکھی ہے یہ اس میں الفاظ کچھ کم ہیں جبکہ سپیسنگ کی وجہ سے اس کو پورا کیا گیا ہے تو جیسے ہی ہم اس کو کرتے ہیں رائٹ الائن تو دیکھیں کہ تمام لفظ ایک سائٹ پر ہو گئے اور بتا لگ رہا ہے کہ یہ لائن جو ہے پورے لیفٹ اور رائٹ مارجن کو پورا نہیں کر رہی اشعار میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کم ہویا زیادہ لیکن دونوں طرف سے الائنمنٹ ہی اس کی خوبصورتی کا باعث بنتی ہے تب ہی شیر کا جو ہے وہ شکل صورت اچھی لگتی ہے کہ دونوں سائٹوں سے شیریں موجود جو الفاظ ہیں وہ برابر نظر آئیں اور یہ اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ لائن سپیسنگ کے لیے کہ ایک لائن سے دوسری لائن کے درمیان کتنی سپیس ہو آٹو کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم فونٹ بڑا کرتا جائیں گے اتنی سپیس بڑھتی جائے گی لیکن اگر ہم کوئی مخصوص سپیس رہنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے یہ اپنی شان سے سندادہ ہو جائے گا آپ کو کس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پیراگراف کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں یا ایک لائن کے بعد جب ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں دوسری لائن میں کتنا فاصلہ مجسر ہوتا ہے اور یہ پوائنٹ میں اس کی میجرمنٹ دی ہوئی ہے پھر یہ ہے فونٹس یہ انگلیش کے فونٹس ہے جب انگلیش ٹائپ کریں گے وہ یہاں سے فونٹ چینج کرسکیں گے اور جب üst دو میں ٹائپ کریں گے تو اس کے فونٹ ہم یہاں سے ٹائپ کرسکیں گے اور پھر فونٹ کا کلر کہ ہم نے کس کلر میں ٹائپ کرنا ہے اور پھر کچھ فونٹ کی فارمیشن ہے یعنی بولڈ ہے اٹیلک ہے لیفت ٹو رائٹ ہے یا لیفت ٹو رائٹ ہے پھر فونٹ کا سائز اور پھر یہ ہے اس کا انڈر لائن سنگل انڈر لائن کرنی ہے ڈبل کرنی ہے یا اس کے اوپر ہم نے لائن لگانی ہے یا جو ٹیکس نہ لکھا جائے گا اس کے گرد ایک باکس نمودار ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم ٹائپ کر رہے ہیں اس کے الفاظ کے درمیان کی سپیسنگ یہاں سے ہم اس کو سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں یہ ہے اس کی سکیلنگ کریکٹر کی سکیلنگ یعنی ہم اگر کریکٹر کو دبا کر لکھنا چاہتے ہیں یا زیادہ پھیلا کر لکھنا چاہتے ہیں تم یہاں سے اس کی پہمائش دیا سکتے ہیں ہنڈڑ پرسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ لکھیں گے وہ ہنڈڑ پرسنٹ سائز میں آئے گا مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں پاکستان سے یہ پاکستان ٹھیک ہے پاکستان کو کوئی بھی کمانڈ اپلائی کرنے کے لئے ہم نے جو کچھ ٹائپ کیا ہے اس کو پہلے سلیکٹ کرنا ضروری ہو یعنی رکھئے گا کوئی بھی کمانڈ ہم نے اپلائی کرنی ہو تو پہلے سلیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ہم سلیکٹ کر لیا اور اب اس کا ہم فونٹ سائز یعنی کرنا چاہیں تو کر سکتے سلیکٹ کرنے کے بعد اگر سلیکٹ نہیں کیا ہوگا تو یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگا یاد رکھئے گا ہمیں جو پوائنٹ سائز درکار ہوں پوائنٹ سائز یہاں دے دیں گے یہ دیکھئے پاکستان اور اس کے پاس دے زندہ آباد ٹھیک ہے زندہ پاکستان زندہ آباد اب یہ اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کریکٹر سپیسنگ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹوینٹی تو یہ دیکھئے ہر ایک ہر کے اندر سپیسنگ ٹوینٹی پرسنٹ ہوگئی ٹھیک ہے ٹوینٹی پرسنٹ سپیسنگ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو الفاظ کو بھی ہم نے کھینچنا ہے ابھی دیکھیں کوئی بھی کریکٹر جو ہے اس کی شکل خراب نہیں ہوئی وہ اپنی جو اس کی شیپ ہے ویسی یہ لیکن اس کے درمیان سپیس جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو بھی کھینچ کر بڑھا کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ون فیفٹی میں ایکسٹرا اس لیے میں تھا تو یہ واضح فرق نظر آئے کہ ہماری کس کمانڈ سے کیا فرق پڑا سیلیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پہمائش ہم نے پڑھا دیا اب انٹر کریں گے تو یہ اپلائی ہو جائے اس کے اوپر یہ دیکھئے دیکھیں آپ نے الفاظ کچھ پھیل گئے جبکہ ہنڈریٹ پرسنٹ پہ جو اس کی شباہت تھی اوہ یہ ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ ہے کیا ہوا ٹھیک ہے ہنڈریٹ پرسنٹ پہ جو اس کی اصل شکل ہے اس میں ہم اس کو دیکھیں گے اور اگر ہم اس کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اصل حالت میں رہیں تو یہاں پہ ان کی درمیان سپیسنگ بھی زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے جو فونٹ کا بائی ڈیفورٹ سپیسنگ ہے وہ ہی رہے اس کے اندر ٹھیک ہے سائز بھی بڑا ہو گیا اب یہاں سے دیکھیں گے اسی سنگل انڈر لائن ٹھیک ہے اسے اور یہ ہم ڈبل اور باکس بن گیا اس کے گرد اور پھر پیٹرن یعنی پیٹرن کا مطلب یہ کہ اس کے گرد یہ شیڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے جب ہم سلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو یہ بلیک اس کو اس کے گرد بلیک کلر آ جاتا ہے اور یہ ریورس میں نظر آتا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو وہ جب تک ہم باہر کی کلک نہیں کریں گے تو ہم پتہ جلتا کہ ہماری کس کمانڈ سے کیا فرق پڑا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو یہ ریورس اور ریورس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ وائٹ ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلیک کلر میں آ گئی ہے یہ ریورس کرنے کے لیے بھی جب تک ہم آؤٹ کلک نہیں کلک آؤٹ نہیں کریں گے اس سیلیکشن سے باہر کلک نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا پھر دوبارہ سیلیکٹ کر کے اس ریورس کو ہم ختم کرتے ہیں نان دیکھیں الگ رہا ہے ریورس ہے لیکن ہم اگر کلک کریں گے اس سیلیکشن کے باہر تو پتہ جلے گے اصل حالت کیا ہے ٹھیک اب نیکسٹ ایک چیز تھی ہمیں تھوڑا سا کچھ زیادہ ٹائپ کرنا پڑے گا میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں اور پھر اس پر ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو اب ہم نے پیرا گراف ٹائپ کر لیا ہے کچھ اور اب اس کے ہم باقی کمانڈز کو بھی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے لئے سیلیک کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں پہ آٹو کیا ہوا تھا ٹیکسٹ ہے فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ ہے تو ہم اس کو اگر فورٹی ایٹ ہی کریں گے جتنا پوائنٹ ہے فورٹ کا سائز ہے اتنا ہی ہم سپیسنگ رکھ دیں گے تو انگلیش میں تو چلتا ہے ایم ایس ورڈ میں اگر ہم ون پرسنٹ ون پوائنٹ سپیسنگ کرتے ہیں لائن سپیسنگ ون کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا پوائنٹ ہے اتنی سپیسنگ چھوڑ دی جائے یہاں پر حالات ہوڑے مختلف ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوا کہ لائنز کے درمیان سپیس بہت کم ہو گئی اب اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بائی ڈیفالٹ اس کی سیٹنگ تھی اس کو لابس آنے کے لئے ہم زیرو ٹائپ کر کے اور انٹر کر دیں گے تو یہ آٹو ہو جائے گا اب کیا ہوا کہ یہاں ہم نے ٹی ریموو رہی کیا تو کہہلے زیرو ٹی اس کو سمجھ نہیں ہے یہ کہہ ویلیو نوٹ ٹائپ ٹاپرلی تو ہم صرف زیرو ہی لکھیں گے اور کچھ نہیں یہ دیکھئے اب یہ آٹو اپنے آپ آٹو ہو گیا موسیقی